اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس فیلاغ میں میں تین گلنگ کرانگا تو اڈنل تین باتیں کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں جلدی ختم کروں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات لمبی ہو جانی ہے اور اس میں سر فریس یہ ازاد رکین جو ہے نا انہوں نے جو ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور پی ٹی اے کے کتنے ہیں جو ابھی تک کونٹنگ ہوئی ہے اور نون لیگ کیا امیدیں لگائی بیٹھی ہوئی ہے کہ کتنے لوگوں کو نقب لگانے میں کامیاب ہو جائے گی تو اس پر ہم بات کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کوئی آج کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ عمران حان سے کوئی جیل میں ملا ہے اور خان صاحب جو ہے نا انہا لفٹ نہیں کرائی کون ملا تھا ان کو اس کے بارے میں بات کریں گے اور تیسرا کہ فیک نیوز پھلانے میں جو جنرلسٹ ہیں وہ کس طرح انجانے میں اگر وہ جانبوچ کرنی تو انجانے میں کس طرح استعمال ہوئے ہیں کوئی میں تین چار فیک نیوز کا اس حوالے سے میں ریفرنس آپ کو دوں گا آج کے دن کے حوالے سے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک عمر چی میں ایکسکلوسیو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا اور دوسرا جو ٹلی اپنی آن کر لیں کوئی پتہ نہیں ہدا خبرت مہت تک اسٹیم آج ہے تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ازاد راکین کے حوالے سے ابھی یہ بڑی ایک ابحام ہے کہ جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں کتنے پی ٹی آئی کے ہیں اور کتنے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو اس حوالے سے میں نے ایک تو میں نون لیگ کیا سوچ رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں فافن سے شروع کرتا ہوں بلکہ پہلے میں رہلے نون لیگ سے شروع کرتا ہوں یعنی کہ جو اصل بات ہے نا یعنی کہ جو ایک کریڈیبل بات ہے وہ بات میں ہم کر لیتے ہیں کہ جو ایک نیوٹرل آرگنیزیشن کے حوالے سے تو نون لیگ والے جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی پندرہ سولہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی کونسی فرست ہے وہ میرے پاس نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ کوئی ایک بارہ لوگوں کی چل رہی تھی اس کا میں نے کوئی نون لیگ کے ایک دو موتبر لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس میں کافی ہیں اور کچھ نہیں ہیں کچھ اور ہیں یعنی کہ اب وہ کونس ہیں ان کا مجھے نہیں آئیڈیا دوسرا یہ ہے کہ وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ پندرہ جو ہے نا پچیس تیس لوگ جو ہیں وہ ازاد ان کے ساتھ مل جائیں گے جس میں کوئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی پی ٹی آئی کے بندے ان کے ساتھ آئیں گے وجہ یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ اپنے ووٹ کا پیرا بھی دیں گے کیا ان کو وہ گھر سے نکلنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا لیکن جو نون لیگ والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کے جگہوں پر اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے کہ الیکشن جس کے پیجن ووٹ تورڈی چھوڑی پاں گے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات قصہ تک درست ہوتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں کوئی پچیس کے لگ بگ پچیس تیس جو ہے نا ازاد آ جائیں گے یہ میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں جو پنجاب اسمبلی کی بات نہیں کر رہا آگے جو حکومت سازی میں کتنے ازاد جو ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہوں گے یہ میں بات میں بات کروں گا لیکن ہم ابھی جو اپنی بحث کو ادھر تک محدود رکھتے ہیں کہ جو ازاد ہیں کون ایک تو وہ ازاد ہیں کہ جو پی ٹی اے کی قید میں ہیں ایک وہ ازاد ہیں کہ جو کسی کی قید میں نہیں ہیں یا اٹلیسٹ یہ ہے کہ بظاہر وہ ازاد ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہو لیکن انہوں نے کوئی پی ٹی اے کے ساتھ ہے اٹلیسٹ وہ نہیں تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ پہ کوئی پارٹیاں جو ہیں فار اگزمپل کے کوئی نونلی کے دو لوگوں جن کو وہ کسی کو نہ نہ کر پا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ پائی جن تو اسی عداد لڑکے وے اہلو اگر جو ہے جو جڑا جتگیہ سی انہوں اون کر لکھے تو ایسے بھی ہوتا ہے اب یہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے فافن سے بات کی فافن جو ہے فیر اینڈ فری الیکشن نیٹورک ہے ایک نیوٹرل آرگنیزیشن ہے اور یعنی کہ وہ کو پولیٹیکل تو ہے نہیں باقیوں تو جماعتوں کے اپنے اپنے دعوے ہوتے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ پائی جن طرح کو سرنل بھی کوئی گل شیئر کرو کہ کتنے لوگ نے تو انہوں نے جو مجھے بتایا ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی ہم جو ہے کام اس پر کر رہے ہیں لیکن جتنے ان کے پاس تھے میرے حالے کوئی دس گیارہ تھے جو انہوں نے مجھے بتایا ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اور اس کا ایک میار جو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں اس کا وہ میار یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ بڑنی ہے بسیکلی پی ٹی آئی نے جو اپنے جن لوگوں کی انہوں نے حمایت کی تھی یا جو ان کے لوگوں کو چونکہ الیکشن سیمبل نہ ملنے کی وجہ سے ان کے ہو گئے لیکن وہ ازاد تھے تو اپنے لوگوں کو جو انہوں نے آویر کرنا تھا تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یا باقی جگہوں پہ ان کے نام چلا رہے تھے تو جو ویب سائٹ پہ نہیں تھے انہوں نے اس کو فافر نے یہ تصور کیا کہ یہ ان کو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ کون لوگ ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے جی کوستان سے ہیں این اے ٹویلو سے محمد عدریز دوسرے ہیں این اے ٹونٹی سکس اس سے ہیں محمد ساجدھان تیسرے ہیں ایک این اے ٹونٹی سیون سے یہ حیبر سے ہیں یہ ہے ان کا نام ہے محمد اقبال آگے چوتھے ہیں این اے فورٹی ایٹ اسلامباد سے یہ راجہ خورم ہے راجہ خورم جو ہیں وہ لازٹ ٹائم پی ٹی کی طرف سے ایم این اے بنے تھے لیکن بعد میں وہ منحرف ہو گئے اور اس دفعہ ایک میرے حل علی بہاری تھے جن کو پی ٹی اے انہی سپورٹ کیا ہوگا تھا راجہ خورم کو نہیں کیا ہوگا تھا راجہ خورم جو ہیں یہ نون لیگ کی سپورٹ تھی اور یہ جو آئی پی پی والے ہیں میرے حلے نہیں آئی پی پی کی طرف سے اس طرح انہوں نے ٹکٹ غالباً نہیں لیا ہوگا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ نون لیگ کا بورڈ ہے اب بریسٹر اکیل ملک ہے این اے فیفٹی فور سے آہ گلام سرور کو ٹیکسلا میں جنہوں نے ہرایا ہے وہ بھی نون لیگ کے تھے ادھر نون لیگ انہوں کو ٹکڑ نہیں دیا ہوا تھا آگے ہیں این اے نائنٹی ٹو ادھر سے ہیں رشید اکبر نوانی یہ بکر سے ہیں آگے این اے ون فورٹی فور ہے ادھر سے ہیں رضائیات حراج آہ ان کا بھی چانس ہے کہ یہ زیادہ نون لیگ میں چلے جائیں گے لیکن آج کل کے حالات سے کوئی پتہ نہیں چلتا چانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ پنجاب میں گورنمنٹ نون لیگ کی بننے جا رہی ہے تو جو ایم اے نے ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کی سبائی حکومت ہو اس کے ساتھ اس کو کام بھی پڑھنے ہوتے ہیں تو وہ چانس ہی ہے کہ وہ ادھر ہی جائیں گے آہ آگے ہیں این اے ون فورٹی سکس اس سے ہیں ظہور حسین قریشی صاحب آہ یہ جو ہیں یہ بھی ایسے ازاد ہیں کہ جن کا آہ جن کو پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا ہوا تھا آگے ہیں این اے ون ایٹی نائن اے ون ایٹی نائن سے راجہ آہ شانواز راجہ آہ نہیں شمشیر شمشیر علی آہ اور شمشیر علی مزاری اور آگے ہیں این اے ٹو سکسٹی ٹو سے یہ کوئٹہ سے ہیں ایک آہ آہ بازائی صاحب آہ جو آہ آدل ہان بازائی آہ تو یہ وہ لوگ ہیں بسیکلی کہ جن کا آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو چانسز یہ ہیں غالب گمان یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے آہ جو پنجاب والے ہیں وہ تو سارے ہی نون لکھ کی طرف جانے کا چانس ہے باقی جو ہیں ان کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا چانس یہ ہی ہوگا کہ نون لکھ میں جائیں گے لیکن یہ بھی ممکن ہے پیپلز پارٹی لے جائے لیکن وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے تو آہ جو فائفن والے ہیں ان کی یہ ختمی لسنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور بھی بتائیں گے ابھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں تو جو ازاد کو ازاد سے الگ کر رہے ہیں بیسیکلی یعنی کہ ازاد اور ازاد میں ایک فرق کر رہے ہیں تو یہ تو ہے ازاد لوگوں کے حوالے سے ازاد جو ہیں آنے والے دنوں میں ان کا بڑا مسئلہ بننا ہے اور اس کی ایک ہلکی سی ایک اشارہ جو ہے وہ آج آزم طارد صاحب نے دیا انہوں نے کہا جنہوں نے سوچا کہ وہ انڈر گرونڈ رہے ہیں کہ الیکشن لڑا لیں گے اور پہنچ جائیں گے یہ ان کی چائز ہے اب اس کا کیا مطلب ایسے یہ ہے کہ وہ کیا اسمبلی میں پہنچ پائیں گے یا چھپتے رہیں گے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اگر ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے تو سپیکر جو ہے وہ جو امپارٹنٹ ووٹنگ ہوتی ہے اس دران ان کو بلا سکتا ہے تو یہ تو ہیں جی وہ لوگ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہوں پی ٹی آئی کے لوگ کے جو گرفتاری سے بجھنے کے لیے نہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے والی بات ہے اب دیکھتے ہیں کیوں کیا ہوتا ہے تو بات ہم آگے بڑھاتے ہیں جی بات جو ہے نا اب آج ایک ٹویٹ تھا وہ ایک جو ہیں ہماری کافی سینئر جنرلسٹ ہیں آہ ماری آنا بابر صاحبہ تو ان کا ایک ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے یہ بولا کہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے تاثر اس میں یہ تھا کہ فوجی ہیں تو وہ عمران ہان کو ملا ہے اور انہوں نے عمران ہان سے کہا کہ یار سارنا کوئی جڑا نہ گل مقال ہے اور خان صاحب جو ہیں خان صاحب نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی یعنی کہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا رہی کہ میں نے تین اہم سورسے سے کنفرم کیا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن ملا ہے عمران ہان کو اڈیالا میں آئی کے سیڈ نو ٹو آل پرپوزلز نو انہوں نے capital میں لکھا ہوئے and said don't interfere کہ مداحلت نہ کریں اب یہ ہے کہ یہ چیز ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک میار جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کیا ہم اس کو ویریفئی کر سکتے ہیں کہ ڈیلیگیشن ادھر پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا کیونکہ اگر وہ عمران ہان کو ملا ہے تو وہ جیل میں پہنچا ہوگا اب یہ ہے کہ اس پہ تقریباً کوئی جو ہے نا بارہ سو ترے سٹھ لوگ جب میں نے اس کا سکرین شرٹ لیا ابھی آہ ویلاغ ریکارڈ کرنے سے پہلے تو بارہ سو ترے سٹھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں اور جو پانچ ہزار ایک سو سنتیس لوگ جو ہیں وہ اس کو آہ لائک کر چکے ہیں اور غالب آہ گمان یہی ہے کہ اس پہ ابھی ویلاغ بھی ہوں گے تو میں نے آہ جو ایک میرا ایز ای جنرلسٹ میں چیز چیک کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ میں کوئی ایڈیالا سے پتا کروں کہ کوئی کوئی ایسے لوگ آئے تھے تو میں نے ایڈیالا سے پتا کیا انہوں نے کہا جی کہ ادھر تو کوئی بندہ نہیں آئے اگر کوئی ایڈیالا میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی پھر میں نے پوچھا میں نے کہا کہ چلیں یہ ہی بتا دیں کہ پچھلے کوئی جب سے الیکشن ہو گیا اس کے بعد کون لوگ آئے ہیں ادھر تو اس میں انہوں نے بتایا جی کہ ان کے دو وکیل جو ہیں وہ ان کو آ کر مل کے گئے ہیں جن میں ایک کا نام ہے سلمان صفدر اور دوسرے امیر نیازی وہ خفتے والے دن آ کر ملے تھے تو اب یہ ہے کہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے میں رہلے کہ ان کو ویریفائی کے اس طرح کیا جائے یہ ایک چیلنج رہتا ہے اور اس سے ابہام بھی پڑھتا ہے اور سپیکولیشنز بھی کافی جنم لیتی ہیں اچھا اسی طرح کہ ایک اور کوئی جنرسٹ ہے جس کو میں ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ٹوئنٹی فور چینل کے ساتھ ہے اس کا نام ہے عمران افضل راجہ عمران افضل راجہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ایک ویڈیو لگائی کہ جس میں جو ڈی پیو ڈیرہ گازی ہان ہے وہ جو ہے اپنے جوانوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بسیکلی مرال آپ کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو نہ جو ہے نہ اس وجہ سے ایک نیٹریلیٹی شو کرنے کے وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ان پر جو اٹیک رہا گیا تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بڑی تشویشناک تھی انہوں نے کہا جی کہ ملیے ڈی پیو ڈی جی ہان سے انہوں نے اوپر سے اوپر کو انورٹڈ کا مامل آ رہا ہے اوپر سے آئے گیر قرونی احکامات مانے سے انکار کیا اور ان پر تشدد کیا گیا پہلے بھی عوام کے حقوق کے لیے کھڑے رہے ایسے افسر ہمارے اصل ہیرو ہیں اچھا میں نے اس پہ میں نے چیک کیا کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی کافی پرسیپشن بھی کافی سٹرانگ ہے کہ جبر کے حوالے سے ہوگا بھی میں تو اس چیز کو ایک رول اوٹ بھی نہیں کرتا لیکن جدھر کوئی ایویڈنس آتی ہے لوگ کہتے ہیں تو اس کو ہم ریکنفرم تو کر سکتے ہیں کہ یہ کسا تک درست ہے تو مجھے کسی نے جو ڈی پیو صاحب ہیں ان کی ایک ویڈیو بیجی اور اس ویڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے کہا رہی کہ میرے پر ازاد ایک ازاد کینیڈیٹ کے جو سپورٹر ہیں انہوں نے میرے پر میرے پر جو ہے یہ اٹیک کیا ہے انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور مجھے بھی دو لگے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام ہے احمد مہید دین یہ ڈی پیو ہیں ڈی جی ہان اگر آپ ان کی کوئی سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو میرے رہ لیں آپ کو ان کی ویڈیو بھی مل جائے گی تو انہوں نے کہا رہی کہ میرے پر انہوں نے اٹیک کیا ہے اب یہ ہے کہ ازاد ازاد کون ہے اب ازاد کا جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے ازاد کا پہلا تو ذہن میں یہ ہی آتا ہے کہ کوئی پی ڈی آئی کے ازاد جو ایک سب سے ازاد تھی وہ جو ہیں زرتاج گل تھی اگر کوئی اور بتا دے جی کوئی کسی اور کے ازاد نہیں ہے تو میں اس کے ازاد کوئی تصحیح کر لوں گا لیکن یہ جو بات چلی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ آگے پھیل رہے تو کہ جی کوئی کہا جی یہ جنرلسٹ ہے میرے حیلے کے اور میں تو آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی ادعویٰ کرتا ہوں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو غلطی کا پتہ چل جائے تو آپ اس کی تسخیح کریں اور نہیں تو کم از کم یار ڈیلیٹی کر دے کرو ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ کو جھوٹ پلانے میں اپنا ایک قدار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس بندے نے اپنا جو ہے ویڈیو بھی جاری کی ہے لیکن مجال ہے کہ کوئی اس پہ کسی نے دھیان دیا ہو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ وہی پھلاتے جاتے ہیں اور جھوٹ پھلا رہے ہیں اور کون پھلا رہے ہیں جنرلسٹ میں اچھا تیسرا تیسرا جو ہے وہ ایک تھا ایک ڈیپٹی کمیشنر جو لیا کے ڈیپٹی کمیشنر کے حوالے سے کوئی ایک ویڈیو چل رہی تھی جو کہ بیسیکلی جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں بڑے محترم صافی ہیں تو انہوں نے کوئی ایک اپنے دنیا ٹی وی میں کوئی یہ الیکشن ٹرانسومیشن کے دوران بات کی انہوں نے بتایا جی کہ ایک کمیشنر ہیں ڈیڈی خان ڈاکٹر ناصر اور جو انہوں نے آگے ڈیپٹی کمیشنر ہیں شیخ خالد پرویز تو شیخ خالد پرویز پر دباؤ ڈالا کوئی الیکشن کے حوالے سے کہ کوئی رزل چینج کرو کوئی اس طرح کی بات کی انہوں نے آگے شکایت لگا دی انہوں نے چیف سیکرٹی کو فون کیا اور پتہ نہیں کسی کو چیف منسٹر کو فون کیا اور اس کو آگے جو ہے حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتا رہوں کہ اصل میں بعض کا جو ہے ہماری ذرا سی لاپروائی کی وجہ سے کس طرح چیزیں آگے پھیلتی ہیں تو میرے ایک کلیگ ہیں فخر درانی فخر درانی کا تعلق جو ہے وہ لئیہ سے ہے تو میں نے کہا فخر آپ ذرا اس کا پتہ کر سکتے ہو کہ یہ ڈپٹی کمینر کے ساتھ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک بڑی امپارٹنٹ ایویڈنس ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے کہ میرے پہ یہ پریشر آیا یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو فخر نے جو ہے وہ ادھر ڈپٹی کمینر سے بات کی تو اس نے کہا جی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور میرے سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے اگر انہوں نے یہ بات چلائی ہے تو کم از کم میرے سے پوچھ لیتے میرا موقف ہی لے لیتے تو میرے سے انہوں نے نہیں پوچھا اب میں نہیں سمجھتا کہ شامی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی جان بوچھ کے کیا ہوگا لیکن بعض کات ہماری یہی جو ہیں تھوڑی تھوڑی ایک یہ چیز ہے اس سے کتنا ایک فرق پڑ جاتا ہے ایون اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ کہیں جی کہ میرے پاس اور نہیں تو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے کہ میرے پاس میں اس کو ویریفائی نہیں کر پایا لیکن یہ بات چل رہی ہے آپ کم از کم اتنا تو کہہ دیں کہ تاکہ جب ہم پورے وصوق کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک لوگوں پر ایک نیگٹیو امپیکٹ آتا ہے تو اچھا اس کے بعد میں نا ولاق کرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے تو اس پہ جو سب سے ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا نا وہ ایک لونڈ کے نام سے چل رہا تھا اچھا یہ کہیں جوید اختر لونڈ یہ کو پی پی دو سو چیسی کے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان کی ایک ساتھ ویڈیو تھی کہ مجھے جو ہے نا وہ زبردست جتا دیا گیا ہے بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ ہے اس کو لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا اور مجھے زبردست جتا دیا گیا ہے اچھا اس پہ جو نا لونڈ 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 ہو رہی تھی اور سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں ان میں ٹاپ پر جا رہا تھا اس پہ پھر میں نے دیکھا کہ جو ماروی سرمت صاحب ہیں وہ خود پارلیمنٹ کے ریلیٹڈ کو کام کرتی بریئے ہیں ان کا ایک فیکٹ چیکنگ انہوں نے لگائی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو جتایا گیا ہے بیسیکلی یہ تو جیتے ہی نہیں ہیں ادھر جو جیتنے والا ہے اس کا نام ہے صلاح الدین حان خوصہ اور یہ پی ایم ایل این اور یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو جتایا گیا ہے یہ ادھر تیسرے نمبر پہ آیا ہے تو لہٰذا اس طرح سے آپ چیزوں کو ایک اس طرح سے آگے نہ چلائیں اور میرے حال ہے کہ یہ ہم جو ہے نا یہ جو فیک نیوز ہے بیسیکلی کئی لوگ اپنے ایک کاز تصور کرتے ہوئے جی کہ جو ہے نا انہیں کے ہمارے سے ایک مقصد جو ہے نا وہ سرب ہو رہا ہے تو اوبرال پوری سوسائیٹی میں ایک نفرت جھوٹ بدگمانی یہ ہم پھلا رہے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے اور یہ اتنی بری چیز ہے اور ہم میں سے کسی کے بھی کسکنے چانسز ہوتے ہیں میں آج بات کرتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل میں بھی کون جانے میں کوئی کچھ چیز اس طرح کی کر دوں ویسے میں کرتا یہ ہوں کہ اگر مجھے کوئی پتا چال جے حاضر پہ میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہوں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہے کہ اور ہو جاتا ہے یعنی کہ بعض وقت آپ اتنا ہر چیز کو لیدہ لیدہ سے ویریفائی نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور جو جنرلسٹ ہیں ان کو عام لوگوں سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ